آپ کو کوئی افیر نہیں تھا ان کے ساتھ نہیں دیکھیں یہ بھی کہنا غلط ہوگا کہ افیر کی طرح دوستی نہیں تھی ایسا بھی غلط ہوگا یہ تو پھر میں جھوڑ بولوں گی آپ سے کلیر کریں آپ نے آپ کو ابھی مجھے لفظ نہیں ملدانا وہ لفظ دیکھیں بڑا مشکل ہوتا ہے افٹر سرٹن ٹائم آپ دیکھتے ہیں کہ کیا مجھے محبت نہیں لیکن ایدمریشن تھی اور وہ جس طرح کی نیچر بڑی چیزیں ہوتی ہیں آپ اس وقت خان صاحب ہی آپ کو پسند کرتے تھے ہاں جی میں ان کو بھی اچھی لگتی تھے اٹریکٹیو لگتی تھی اور کہتے تھے کہ you're very smart اور اچھی باتیں کرتی ہو اور ایسے کرو ایسے کرو تو وہ تھی نا ایک پڑی ایج کی شادی کرنا چاہتی تھے نہیں 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 وہ کرنا چاہتی تھے نہیں نہیں بالکل بھی نہیں ہمارے اس طرح کی کوئی وہ نہیں تھی جس طرح لوگ کہہ رہے نا کہ بڑے کوئی اشک تھا بڑا سٹرانگ سا کہ میں بڑی ہارٹ بروکن ہوئی ہوئی ہمیں نے بدلہ لیا ہے میرا ان سے ذاتی طور پر اس طرح سے کوئی وہ نہیں اچھا دل کب ٹوٹا آپ کا ان سے کب آپ کو محسوس ہوا کچھ چیزیں تھی جو جو پوتھ آپ نے بنایا ہوئے تھا وہ نہیں ہاں جی وہ کچھ چیزیں تھی جو ٹائم کے ساتھ کانورسیشن کے ساتھ ان کو جاننے کے بعد وہ چیزیں جو آپ چھوٹی چھوٹی کہہ رہے ہیں وہ ریڈ فلیکس جو آپ کہہ رہے تھے کہ اس وقت کیوں برا نہیں لگا میں خود یہ کہتی ہوں کہ کیوں برا نہیں لگا کیا ہم خود اپنے کرپٹ ہو گئے تھے یا ہم اتنے بلائنڈڈ ہو جاتے ہیں شروع میں کہ ہمیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو ہم چیز اگڑور کر لیتے ہیں اور خود کی پر اعتصاب نہیں کرتے تو یہ چیزیں لکھنے سے پہلے سب سے زیادہ میں نے اپنا اعتصاب کی ہے آپ کو کون سے ڈارٹس محسوس ہوئے یہ ریڈ ڈارٹ ہے جیسے آپ نے کہا کہ ان کو ملا کے آپ نے کہا کہ نہیں جس طرح کے لوگ تھے پہلے تو چلو ٹھیک ہے یہ ہے لیکن وہ ان کی خیالات وغیرہ جس طرح بار بار وہ کچھ وہ کہتے ہیں نا مزید انماسک ہوتے رہے اور کچھ چیزیں بولتے رہے اور پھر ان کی سٹوریاں اینڈ اپ نہیں ہوتی تھی مسان کافی چیزیں تھیں دیکھیں پہلے ایک چیز کہتے تھے کہ ان کی ایکس کے بارے میں کہ یہ کبھی یہ نہیں لینا چاہیے میں تو یہ نہیں کرتا میں بڑا غیرت مند پھر کہتے ہیں یہ گھر تو مجھے ایکس بیوی نے گفٹ کیا ہوا ہے جمائمہ خان جی تو اس طرح بڑی بڑی چیزیں تھیں وہ بعد میں پھر پائل پھو میں تو ایسے اوپن لی مانتے ہیں وہ تو یہ تو انہوں نے پہلے بھی مانا ہوا تھا بلکہ کیس ہوا اس طرح مجھے نہیں پتا لیکن شروع میں اپنی ملاقات ہوں اپنی کانورسیشن کے بارے میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو اس طرح کافی چیزیں تھی کہ عورتوں کو یہ نہیں کریں لیکن پرائیوٹ میں ان کو عورتیں بہت ہی بولڈ اور بہت ہی کہ ڈرگز کریں مطلب اچھا ہوتا ہے بندہ بڑا اچھا فیل کرتا ہے تو یہ چیزیں پھر باب میں تھوڑی سے نا پائل اپ جب ہوتی رہی ہیں اور ایمپیتی بہت کم میں نے دیکھی ان میں ویٹ ٹائم کہ انہیں ہی نظر آتی تھی ٹھیک ہے کہ وہ بات بڑی کرتے تھے کہ قانون کی اور ان چیزوں کی پھر جب میں پوچھتے تھے کہ اب کیسے کریں گے پھر میں نے کہا یاری جس طرح قسم یہ لوگ گرد گرد ہیں اس سے تو وہ نہیں ہوگا جو ہم چاہ رہے ہیں یا وہ بتا رہے ہیں تو آپ کو فیل ہوگا ہے کہ بھار کا عمران خان کچھ ہو رہے ہیں اور اندر کا خان کچھ ہو رہے ہیں دیکھیں پرائیوٹ اور پرسنل پرائیوٹ اور پرسنل کافی لوگوں کی چیز ہیں آپ ہر چیز ظاہر ہے آپ ہی ایز ای ہوسٹ یہاں میں رہتے ہیں کانٹرڈکشن کی جو آپ بات کرتے ہیں کانٹرڈکشن تو ہے ہی بہت زیادہ وہ تو ہے ہی لیکن ایک ہوتا ہے نا جو ویلیوز جس جن چیزوں کی وہ بات کرتے ہیں دیکھیں میں نے سوچا تھا مجھے پتا تھا کہ کنسرنز بھی بھی تھی اور ریزیویشنز بھی بہت تھی کہ یہ اگر آئے یہ نہیں کر پائیں گے وہ ڈیسلوشن میں تو ہو گئی تھی لیکن پھر جب وہ آئے اور وہ دیکھا کہ کہتے ہیں نا ایکسپیکٹیشنز تو لو تھی لیکن اتنا اتنا برا بری گورننس دیکھ کے نا پھر وہ اپنے ریٹوس پھر وہ دوزہ اٹھارہ میں ہو نا آپ کا جو بریک اپ ہے دوزہ چوتہ میں ہو گا تیرہ میں تیرہ میں تو اس کے بعد ظاہر ہے پھر وہ پانچ سال بعد جا کے گورنمنٹ میں آئے نا اور دوزہ تیرہ میں پھر اس کے بعد کبھی خان صاحب کے ساتھ آپ کو کوئی رابطہ نہیں نائیم الحق صاحب جب حیات تھے تو ان کے ساتھ ان کی طبیعت بھی بڑی خراب ہو گئی تھی وہ کراچی میں کراچی میں پھر اپنی فیملی کے ساتھ مجھے یاد ہے کافی ٹائم سپنڈ کرنی کی کوشش کر رہے تھے دوزہ اٹھارہ کے بعد ان کی انتقال ہوا جی 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 میں وہی بتا رہی ہوں آپ کو امران کے ساتھ میری ڈریکٹر اس کے بعد کبھی بات نہیں ہوئی صرف آپ کی نائیم الحق صاحب صاحب سے ہوتی تھی جی ٹھیک ہے اور نائیم الحق صاحب کو میسیج کبھی انہوں نے دیا خان صاحب کا نہیں نا میں نے کبھی دیا میسیج اور آپ نے جب کتاب لکھتی تو آپ نے خان صاحب کو مسابدہ بیجا جی جو 2014 میں جب بیجا چودہ میں بیجا اور خان صاحب نے اس کے اوپر کوئی ریسپانس نہیں نہیں انہوں نے صرف میرا وہ ایمیل پھر ایک کروا دیا ٹھیک ہے نائیم الحق صاحب نے آپ کو نہیں سمجھایا کہ کتاب نہ چاپیں گے انہوں نے یہ بات مجھ سے نہیں کی اور میں نے بھی ان کو نہیں کی بہت پرٹینڈڈ یا تو شاید وہ پریوی نہیں تھے مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مجھ سے کہتے کہ پھر میں شاید پہل کرتی میں شاید یہ سوچتی تھی کہ ان کو پتا ہے نہیں پتا خود سے اگر نہیں پتا تو خود سے مت کچھ بتانا کیا پتا نہیں پتاؤ ٹھیک ہے یہ نا آپ کے دماغ میں اس وقت سے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جس آدمی کے خلاف آپ کتاب لکھ رہی ہیں آپ اسی کو مسعودہ بھیج دیئے کہ لیں جی چیک کرنے نہیں یہ شاکار تخلیق کی آپ کے بارے سر یہ لیگل ریکوائیمنٹ ہوتی ہے نہیں لیگل ریکوائیمنٹس اور بھی ہوتی ہیں بھی بھی بہت سارے جی 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 وہ آپ نے اس میں ایڈیٹر پہلی پہلی لیگل ریکوائیمنٹ سر پہلی لیگل ریکوائیمنٹ یہ ہوتی ہے کہ میں اگر آپ کا ذکر کروں اور آپ کے بارے میں کتاب لکھوں یہ پبلیشر بھیجتا ہے یہ سیلس پبلیشر بھیجتا ہے ہمیشہ کتاب یہ سیلس پبلیشر بھیجتا ہے میرے پبلیشر نے بیک آؤٹ کیا تھا بھیجنے کا مطلب یہی ہے کہ تو عذیت دی جائے بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں میرا نہ یہ ارادہ تھا اور نہ یہ ہے میں آپ کو بوری میری پرسنل کوئی سکور نہیں ہے یہ میری اپنی کتھارسس ہے اس میں ان کا ایک حصہ رہا ہے میں تو وہی ہیں میں تو وہی ہیں کیونکہ وہ ہیں کیونکہ وہ اس ملک کی پولیٹکس آپ لوگوں نے ساری ان کے اردگرد کمائی ہوئی ہے تو کتاب کیا چیز ہے ایک میری جیسے انہ چیز کی آپ کی وہ ایکٹیوٹی دیکھی جائے کہ یہ کتاب ہے جو آپ کو ابھی پبلیشن نہیں ملا کسی کوئی بندہ ابھی تو مل گیا ہے ابھی ابھی مل گیا ہے آپ نے ابھی بتایا کہ کوئی پبلیشن نہیں ہے بھی آپ کے پاس سر میں نے آپ کو کہا تھا جد تک میں نے یہ پبلیش کی تھی تب تک مجھے کوئی پبلیشن نہیں ملا تھا اس وقت بھی کوئی پبلیشن نہیں تھا جب آپ نے دوہزار چودر میں آپ نے ایمازان کے اوپر اس کو اپلوڈ کیا تھا اس وقت بھی آپ کے اوپر پبلیشن نہیں تھا لیکن اگر آپ اس آدمی کو اس شخص کو بجواری ہیں کتاب کہ جناب یہ میں نے لکھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہی ہوگا ہے شاید آپ بلیک مل کرنا چاہ رہی ہیں اس میں یہ چیزیں نہیں تھی اس میں یہ چیزیں نہیں تھی اس کی باوجود بھی ان کا کافی ہارش ریاکشن آئے تھا نویلہ میں یہ جو چیزیں جو آپ نے آج میں نے ڈسکس کی ہیں جو اس والے کتاب میں میں نے ڈالی ہے نویلہ کا جو ورزن بھیجا تھا اس میں یہ باتیں نہیں تھی ہیں اس کا باوجود بھی ان کا ہارش ریاکشن آئے تھا لیکن میں نے ان کو کسی ان کو وہ سنسر تھا جو آپ نے بھیجا دی یہ چیزیں اس کے اندر ہیں اس میں وہ نہیں تھے یہ اروجنال دیکھیں جب میں نے لکھ رہی تھی تو وہ جو پھر ہوا وہ پبلشر کے ساتھ انڈریو لاؤنی کے ساتھ اور پھر وہ جو میری کو رائٹر تھی شانن کائل ان کے ساتھ پھر لکھا وہ جو نوویلہ تھا اس میں یہ کافی چیزیں تھیں جو پھر لیکن ایک سوال ہے کہ ایک سوال نہیں ہوگا کافی سارے سوال ہوں گے ایک سوال ہے کہ یہ جو آپ نے اس کتاب میں لکھیں ہیں یہ دوزہ چودہ کی کتاب میں نہیں تھے آئیکان سمجھتی ہیں سوپر سار سمجھتی ہیں پاکستان کا سب سے بڑا لیٹر سمجھتی آج کیا سمجھتی ہیں میں ان کو ایک بہت بڑا پولیٹیکل فورس ابھی بھی دیکھتی ہوں کہ اور ان کو واقعی اللہ نے بہت کچھ دیا ہے وہ بڑے لکی رہے ہیں آئی تنگ وہ کوالیفائیڈ نہیں تھے شاید ہم لوگ نائیف تھے جو بھی تھے لیکن وہ اس ملکے پرائیم مینیسر بن گئے باوات کے باوجود آپ اسم میں دیں گے میں اکنالجھ کر رہی ہوں کہ جو فالوئنگ ہیں جو ان کے لوگ ہیں وہ ان کو یہ مانتے ہیں اس کو میں ڈینائی نہیں کرتی میں ان کو ابھی آپ سپورٹ نہیں کرتی میں نے خیر سپورٹ 2014 میں جا کے اب ناراض ہوئی تھی ویسے ان سے میں ڈسپوائنٹ ہوئی تھی بہت ڈسلوزن ہوئی تھی کیوں؟ کیونکہ بڑی ایک خوب ہوتی ہے نا کہ یہ آئیں گے بڑا سب کچھ ٹھیک کریں گے اور ایک ایڈفیچویشن بھی ہوتی ہے اور آپ جس طرح سے کچھ لوگ اس کو بنا رہے ہیں جیسے میرے ان کا بہت ہی کوئی انٹینس لف آفیر تھا وہ آپ نے بڑی ساری پلس والی بات کی وہ بس فرینڈشپ پلس تھا کہ دوستی بھی تھی کوئی کریش نہیں تھا نہیں اس طرح کا نہیں تھا کہ مجھے ان سے کوئی ذاتی بدلہ نہیں ذاتی بدلہ نہیں لینا لیکن وہ جو ایشوز ہیں نا میں آپ کو بتا ہوں جو کوئی ایشوز ہیں نا آپ کو بودر کرتے ہیں آپ کا بیگج ہوتا ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہیل نہیں ہوتا لیکن وہ اس کا بیگج جو ہوتا ہے ناکہ ریزولو نہ کریں تو میرے اندر وہ دیکھیں فرسٹریشن ہو گئی معاشرے کے جو شاید منافقت ہے وہ عمر کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی ٹھیک ہے وہ غصہ جوتا میرے اندر تو یہ کتارسس جو ہے نا میں اس لیے بس ابھی کہتی ہوں کہ شاید ہم بھی اس بری ایکویشن کا اس منافقت کا حصہ رہے ہم خود میں میرے جیسے پتہ نہیں کتنے لوگ